یہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اپنے ظاہر باطن کو قربان کرتا ہے اور یہ تصور باندھ لیتا ہے اِنَّا صَلَاطِ وَنُوسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز ہے قربانی ہے زندگی ہے میری موت ہے کس کے لیے اس اللہ کے لیے جو ساری جہانوں کو پالنے والا جب یہ اپنے آپ کو عالیٰ پر قربان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ بڑھا کر اس کو ملائکہ اور فرشتوں کی سب میں کھڑا کر دیتے ہیں اور فرشتوں کی سب میں ایسا کھڑا کرتے ہیں ایسا کھڑا کرتے ہیں کہ آسمان کی فرشتی آگے بڑھ کر اس انسان کو مصافق